کاش آپ کے اولاد میں سے کوئی ایسا پیدا ہو آپ یہ نیت کر لیں اب مجھے بتائیں کہ میری اولاد میں آپ کی اولاد میں اگر ایک بچہ حافظ قرآن ہو وہ پچاس سال کسی مسجد سے ترابی پڑھا ہے اس سے بڑھ کر آپ کے لئے اور میرے لئے قبر کی روشنی کا کیا ذریعہ بن سکتا ہے حدیث پاک ماہ حضور فرماتے مسلم سے اگر دنیا سے چلا جاتا ہے عمل کا سلسلہ ٹھوڑی آتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ملنے کے بعد بھی فائدہ دیتی رہتی فرما او صدقت ان جاریت ایسا کام کر جائے اللہ کی راہ میں خرص کر جائے مستقل سواب بھی گا رہے مسجد بنا دے مدرسہ بنا دے کونہ خود دے او علم نیون تفعو بھی ایسا علم لوگوں کو سکھا جائے کہ جس کے ذریعے لوگ فائدہ حاصل کر دے رہے او ولدن صالح ہیں یا اس کی نیک اولاد اور اس کے پیچھوں اس کے لئے دعا کر دی رہے اے ختم قرآن میں میرے بھائی جمع ہونے والوں اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنایں ڈاکٹر بھی بنایں آپ اس کو بزنس میں بھی بنایں بنگلوں میں رکھیں گاڑیاں دیں موبائل بھی دیں لیکن کاش جتنے آپ بھائی جمع ہوئے ہیں ایک بچے کو حافظ قرآن بنایں مجھے بتائیں تو صحیح کتنا عذر و سواب لے گا کوئی قبر میں بھول ڈالیں آئے نہ آئے آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا ہر سال قرآن بھی پڑھائے گا اور پھر اس کی اولاد پڑھائے گی اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں اس سے بڑی کوئی انویسمنٹ نہیں نہیں اس سے بڑی کوئی کمائی نہیں ہے اللہ تعالی ہماری نسلوں میں حافظ قرآن عالم دین پیدا فرمائے اور یہی ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اللہ تعالی قرآن کی شفاق ہم سب کے حق میں قبول و نمصور فرمائے ہم سب کے حق میں قبول و نمصور فرمائے